تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگر کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل اسمائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس اندیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں دویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو آج سٹاک مارکٹ میں پھر بہت بڑا نیگٹیو ٹرینڈ چل رہا ہے پروپٹ بوکنگ چل رہی ہے دوستو ایسا اس لیے ہے کیونکہ لوگ اپنا پروپٹ بروک کر رہے ہیں فیر میں آ کے سیلنگ کر رہے ہیں لیکن دوستو ہم نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ جدی آپ سٹاک مارکٹ میں پیسہ کمانا چاہتے ہو اچھا پیسہ کمانا چاہتے ہو تو آپ کو والیٹیلٹی میں اچھے والیٹی کے سٹاکس کو کھریتے رہنا چاہیے کیونکہ جب مارکٹ والی ہوتی ہے تو اچھے والیٹی کے سٹاکس بھی آپ کو لو ویلویشنز پر مل سکتے ہیں اس لیے والیٹیلٹی سے ڈرے نا گبرائی نا پین کمین آئیں اور اپنی جو ہے پریجیشن بناتے رہیں تو دوستو آج کی والیٹیلٹی مارکٹ میں بھی کچھ سٹاکس ایسے ہیں بہت ہی تیجی سے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ سپرب پیپرز سپرب پیپرز میں بہت ہی بڑی ریلی دیکھنے کو مل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو 9.92 پرسنٹ کی ریلی اس سٹاک میں چل رہی ہے اور یہ جو سٹاک ہے 59.30 روٹیز پر ٹریڈ کر رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں اس کے ٹارکٹ کیا رہیں گے اس کے فیننشل کس طرح کے ہیں آئیے سارے ڈیٹیل ایک ہی کر کے چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر پورس ٹائم بزٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیکیشن ملتا رہے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے سپرب پیپرز کی باسٹ پرپورمیس دیکھ لیتے ہیں تو آج کے دن اس سٹاک میں بہت بڑی بریک آؤٹ دیکھنے کو مل گئی ہے اپر سرکر لگ گیا ہے اور جدی اس کا لاسٹ فائیو ڈی کا چارٹ پیٹر دیکھیں تو پہلے اس سٹاک میں آپ کو ریلی دیکھنے کو ملی تھی اب اس سٹاک میں کانٹینوسی سرکر پر سرکر ہی لگتے دیکھ رہے ہیں لاسٹ فائیو ڈیز میں آپ دیکھ کے حرام ہو جاؤ گے کہ اس سٹاک میں ایٹی فور پرسنٹ سے بھی جارہ ریلی دیکھنے کو مل چکی ہے تو بہت ہی بڑے ریٹرنز اس نے لاسٹ فائیو ڈیز میں دیکھ ہوئے ہیں بند منت کا چارٹ پیٹر دیکھیں تو یہاں پہ اس نے اپنے انویسٹس کا جو پیسہ ہے دول سے بھی جارہ کر دیا ہے ہنڈرڈ اینڈ ٹوانٹی ایٹ پرسنٹ کے ملٹی بیگ ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے تو سکس منت میں اس سٹاک نے اپنے انویسٹس کا جو پیسہ ہے تھری ٹائم سے جارہ کر دیا ہے اور جدی اس سٹاک کا پہلے وان جیئر کا ڈاٹا چیک کر لیتے ہیں تو لاسٹ وان جیئر میں اور بڑیا ریٹرنز ہیں فور ہنڈرڈ تٹی نائن پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں اور اس نے اپنے انویسٹس کا جو پیسہ ہے لاسٹ وان جیئر میں فائیو ٹائم سے جارہ کر دیا ہے لازٹ وان جیل میں اس سٹوک کی جو پرائس تھی 11 روپیس تھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آج کل اس سٹوک کی جو پرائس ہے 5 ٹائم سے بھی زیادہ انکریز ہو جکی ہے تو آج کل کلیرلی اس سٹوک میں بریک اوٹ پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی شاندار ریلی دیکھنے کو ملی ہے لیکن 5 جیل کا ڈاٹا یہاں پہ 26 پرشنٹ کی ریلی ہی شو کر رہا ہے کیونکہ پہلے اس میں بہت ہی بڑا ڈاؤن فال بھی ہوا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہو آج کل اس سٹوک میں بہت ہی اچھا بیولیش پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی اچھی رکوری جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے میکسیمم چارٹ پیٹرن دیکھیں تو ابھی بھی 21 پرشنٹ کی کریکشن ہی اس سٹوک میں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہ جو کمپنی ہے small cap کمپنی ہے تو small cap کمپنی رسکی ہوگی ہیں جنہی اس کمپنی کے نمبر اچھے آتے ہیں تو ان میں ریلی بھی دیکھنے کو ملتی ہے ادھروایس کئی بار ان سٹوک میں آپ کو پروپٹ بکنگ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن آج کل جرور اس سٹوک میں اچھی جو ہے ٹرینڈ شو کی ہوئی ہے تو آئیے سپرب پیپرز کے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں جو کمپنی 1989 میں شروع ہوئی تھی اور اس کے نمبر آف ام لائز 3 ہیں جنہی اس کمپنی کے دسمبر 21 کے نمبر دیکھیں ریونی میں جرور پوسٹ گروہ دیکھنے کو ملی تھی اچھی گروہ دیکھنے کو ملی تھی لیکن نیٹ انکم ای پی ایس مارجن اور اپریٹنگ انکم یہ سارے ہی نیگٹیو ٹرینڈ شو کر رہے ہیں 70% سے لے کے 88% تک نیگٹیو ٹرینڈ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ مکس ٹرینڈ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے in the latest quarter تو اب ہم آگے بڑھیں گے اس کمپنی کے کچھ اور پیرامیٹر جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو لیٹس کوارٹر لنک فنینشل سکور ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں کیونکہ کسی بھی سٹاک کی جو پرائس ہوتی ہے اس کی فنینشل سکور کے ساتھ ہی لنک ہوتی ہے تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں بومبی سٹاک ایکسٹینج کی سائٹ پہ یہاں پہ ہم اس کا فنینشل سکور چیک کریں گے دیکھیں گے کہ پنینشلی یہ کامپنی کس طرح کی نکل کر آ رہی ہے تو یہاں پہ میری فلیٹ ٹرینڈ ہی پایا جا رہا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس میں آج کل فلیٹ ٹرینڈ چل رہا ہے نیگٹیو ٹرینڈ چل رہا ہے تو جو سپرپ پیپرز ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو ان اوبرال جدیس کے کچھ اور پاسٹ ریٹرنز دیکھیں پہلے اس کے مارچ لاسٹ بانے جیئر کے ڈیٹیل میں نمبر چیک کر لیتے ہیں پہلے مارچ 2021 کے نمبر دیکھ لیتے ہیں تو مارچ 2021 میں اس کے ریبنو میں بہت ہی شاندار ریلی دیکھنے کو ملی تھی 1000% کے اراؤنڈ گروت دیکھنے کو ملی تھی انہیں جیر آن جیر بیسیز نیٹ انکم میں 3500% کی گروت دیکھنے کو ملی تھی ای پی ایس میں بہت ہی شاندار گروت ہے نیٹ پروپر مارچن میں بہت ہی شاندار گروت ہے اور اپریٹنگ انکم بھی بہت ہی بڑی گروت شو کر رہی ہے 5200% سے بھی زیادہ گروت شو کر رہی ہے جون 2021 کے نمبر دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہت ہی بڑی آپ پاسٹر ٹرینڈ دیکھنے کو مل گیا تھا ریبنو دیکھ لو 8898% کی گروت شو کر رہا ہے نیٹ انکم میں 223% کی گروت ہے ای پی ایس میں اچھی گروت ہے نیٹ پروپر مارچن بہت ہی شاندار ریلی شو کر رہا ہے اپریٹنگ انکم میں 223% کی گروت شو ہو رہی ہے سنمبر 21 کے نمبرز بھی پوزٹیو ہی رہے تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ریبنو جو ہے وہ 90% کی گروت شو کر رہا ہے نیٹ انکم دیکھ لو ای پی ایس دیکھ لو مارجن دیکھ لو جہاں اپریٹنگ انکم دیکھ لو اور پیرامیٹرز آج شوئنگ ایکسیلنٹ گروت تو دسمبر 21 میں جرور اس کے جو نمبرز ہیں وہ تھوڑے ڈھیلے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ریبنو میں اچھی گروت ہے لیکن مارجن میں پریشر دیکھ رہا ہے کیونکہ دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے دسمبر کوارٹر میں ساری کامپنیز کے جو نمبرز آئے تھے بڑی بڑی کامپنیز بھی انڈر پریشر دیکھ رہی تھے انڈر پریشر دیکھ رہے تھے دیو تو انکریز انپٹ کوسٹ لیکن یہاں پہ آپ کو مارجن میں پریشر دیکھ جرور رہا ہے لیکن مارچ 2022 کے نمبرز اس کے بہت ہی پوزٹیو رہنے کے اثار ہیں کیونکہ دوستو جیسے ہی پرائسنگ اڈجسٹمنٹ ہوگی جیسے ہی اس کامپنی کی جو ہے اب ریکوری کے بعد کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے ایکنومک روائیول ہو رہی ہے تو اس کامپنی کی ڈمانڈ آٹلوک بہت ہی سٹرونگ ہے کیونکہ یہ جو کامپنی ہے پیپر سیکٹر کی کامپنی ہے جیسے جیسے اب ایکنومک جو ہے ریکوری دیکھنے کو مل رہی ہے لاغنوم کا ایمپیکٹ خاتم ہو رہا ہے کوبٹ کے بعد جو ڈیفرنٹ کامپنیز ہے اپنے بزنس کو اوپن کر رہی ہیں تو اس سٹاک میں آپ کو آنے والے ٹائم میں جرور اچھا ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اس لیے دوستو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ اس سٹاک میں دھیرے دھیرے کر کے اپنی انویسٹمنٹ کرتے رہیں اور سپ کے درو انویسٹمنٹ کرتے رہیں تو لاغنوم میں یہ جو سٹاک ہے آپ کو جرور اچھے ریٹرز دینے کا دم کھم رکھتا ہے تو اس لیے دوستو کبھی بھی سٹاک مارکٹ میں آپ لنپ سم انویسٹمنٹ نہ کریں کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں چارٹ میں لاغنوم میں پولیٹیلی ہے لاغنوم میں جرور کبھی اپ ٹرینڈ اب کبھی ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا پچھلے لاسٹ وانہ جیئر سے اس کے نمبرز بہت ہی شاندر آ رہی ہیں تو لاسٹ وانہ جیئر میں 2021 کے بعد اس سٹاک میں بہت ہی بڑی بریک اٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن کئی بر کیا ہوتا ہے کسی کمپنی کے نمبرز نیگٹیو آ جاتے ہیں تو اس میں ڈاؤن ٹرینڈ بھی جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو small cap کمپنیز ہیں وہ ان کی جو پرپورمیس ہوتی ہے ان کی فنیشل پرپورمیس کے ساتھ ہی لنک ہوتی ہے کیونکہ جیسے بڑی بڑی کمپنیز ہیں جیسے انفوسیس ہے ٹی سی اے سی ریلائنس ہے ان کے نمبرز کا امپیکٹ زیادہ ان پرائیسز کے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ان کے شیئرز پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لیکن small کمپنیز تو ان کی پرپورمیس کے ساتھ ہی جو ہے وہ چلتی ہیں ان کے شیئر کی پرپورمیس ان کی پرپورمیس کے ساتھ ہی لنک ہوتی ہے تو دوستو اس لیے آپ تھوڑا الیٹ رہیں مارچ ٹو 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 ٹوانٹی ٹو کے نمبرز چیک کرنے کے بعد ہی آپ کسی small کمپنیز میں اپنا جو ہے پجیشن بنائیں تو ابھی یہ جو سٹوک ہے اچھی ریلی آر لیڈی کر چکا ہے وان جیئر میں آپ دیکھ سکتے اس میں 439 پرسنٹ کی ریلی دیکھنے کو مل چکی ہے اس لیے آپ دیرے دیرے کر کے ہی کسی سٹوک میں انویسمنٹ کریں جلیہ آپ اس میں short term کے لیے کوئی بھی position بنانا چاہتے ہو تو ابھی avoid کریں جیسے ہی اس میں کوئی dip ملتا ہے کریکشن ہوتی ہے پھر ہی اس سٹوک میں آپ سپ کے تھو انویسمنٹ شروع کریں سو تھانکس کے ان بیول میٹ تو نیو انویسمنٹ آئیڈیا ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو آنے کی رائے دیتے ہیں آدھرو آک مارکٹ رسکی ہوتی ہے یہاں پہ آپ کا پیسہ جو ہے اس لیے سمال کے پیسے میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے اس کے فنڈام جرور چیک کریں اس کے فننیشل جرور چیک کریں